اسلام علیکم برحمت اللہ اکثر لوگوں کا یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہم دعائیں مانگ مانگ کر تک ہی ہم بہت دعائیں ماندرے ہیں اللہ تعالیٰ پہلیں انہوں سے نراض ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا دعائیں مانگ مانگ کر تک ہی لیکن ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہماری دعائیں پوری نہیں ہو رہی ہمارے جو کام اٹھے ہوئے ہیں وہ بیسے ہی کے بیسے ہی ہیں تو آج میں ایک حدیث مبال کا آپ کے سامنے شہر کرنے جا رہا ہوں اور اس میں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے فرماتے ہیں کہ جو اس دعا کو پڑھ لیں ان کلمات کو صبح اور شام پڑھ لیں اس کے بعد جو بھی دعا مانگے گا جو چیز بھی اللہ سے مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے حضرت حسن بسکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سمرہ رضی اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مستویہ سنی ہے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی کئی مستویہ سنی ہے حضرت حسن بسکی رحمتے ہیں میں نے عرض کیا ضرور سنائیں حضرت سمرہ رضی اللہ نے فرمایا کہ جو شہر صبح اور شام ان کلمات کو پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے اور جو چیز وہ مانگی دا اللہ تعالی ضرورت اسے عطا فرمائیں گے تو کلمات کیا ہیں جن کو صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم فرمایا کہ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد جو چیز بھی اللہ سے مانگی جائے گی اللہ تعالی وہ چیز ضرورت عطا فرمائیں گے تو دعا آپ نوٹ کر لیں اس دین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی دعا ہے اللہمہ انتا خلقتنی وانتا تہدینی وانتا تتعمونی وانتا تسقینی وانتا تمیتنی وانتا تحینی تو یہ دعا ہے اس دعا کو آپ نوٹ کر لیں اس کو یاد کر لیں یا اس دین شارٹ لے کر اپنے پاس رکھ لیں تو اس دعا کو تین مرتبہ یہ سات مرتبہ صبح اور شام یعنی پجل کی بعد مغرب کے بعد پڑھ لیں اس کے بعد آپ دعا مانگیں تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اللہمہ انتا خلقتنی وانتا تہدینی وانتا تتعمونی وانتا تسقینی وانتا تمیتنی وانتا تحینی اس دعا کو آپ ضرور پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی دعائیں مانگتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ان کلمات کو پڑھنے کا احتمام کریں صبح شام پڑھیں انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی سے قبی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے گا اور جو چیز ہم مانگیں گے وہ اللہ تعالی ضرور عطا فرمائیں گے اور یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ ضروری نہیں کہ جو چیز ہم مانگیں ہر چیز ہمیں مل جائے بعض مرتبہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو بندے کے حق میں بہتر نہیں ہوتی نقصان آگے چل کر ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی وہ چیز بندے کو عطا نہیں فرماتا اور جو چیز بندے کے حق میں بہتر ہوتی ہے وہ اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں اور یہ تدیس میں آتا ہے کہ جس بندے کی جس شخص کی دنیا میں دعا قبول نہیں ہوتی اس دعا کو آخرت کے لئے زخیرہ کر لیا جاتا ہے اس دعا کا بدلہ اللہ تعالی آخرت میں عطا فرمائیں گے تو میں آخرت میں اس دعا کا بدلہ ملے گا تو انسان کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی ساری دعاوں کا بدلہ مجھے آخرت میں مل جاتا تو اس لئے دعا قبول ہو تو پھر بھی خوش رہیں دعا قبول نہ ہو تو پھر بھی خوش رہیں جس بھی وہ آخرت میں بدلہ ملے گا دنیا میں جیسے تیسے زندگی گزر جائے گی آخرت میں اس کا حجر و ثباب ہمیں مل جائے گا تو اللہ تعالی جو بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں جو بندے کے حق میں بہتر نہ ہو اللہ تعالی اسے وہ عطا نہیں فرماتے ہیں اس لئے اللہ بہتر جانتے ہیں کہ میرے بندے کے حق میں کیا چیز بہتر ہے کیا نہیں تو اس لئے اللہ تعالی سے مانگیں جو دعا قبول ہو جائے جو چیز مل جائے اس پر اللہ کے شکر عدا کریں جو نہ ملے اس پر صبر کریں اللہ تعالی سے مانگ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی عطا فرمائیں گے امید ہے کہ بعد آپ کو سمجھ جائی ہوگی ویڈیو کو اپنے انترس اب آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور لائک بھی کرتے جائیں پیارا سر کمیش کر کے آپ اپنی غیر کے عزاز ضرور سنبادیں سلام علیکم ورحمت اللہ